تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احمد کو خلافت کے قیام کے لیے کوشش کرنا کہ خلافت کے لیے جدوجہت کرنا فرض ہے فرض ہے اور جیسے کہ صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہت ہے پوری لائف سٹرگل وہ اسی کے لیے تھی کہ وہ نظام ریاست اور نیاز حکومت اور نظام خلافت قائم ہو اور وہ قائم ہوا یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنی ٹوٹیلیٹی میں صرف فیو سمجھئے کہ چانیس سال قائم رہ سکا دس سال حضور کے شمار قبل مدینے کے اور تیس برس خلافت راشتہ کے اس کے بعد اس کا جو ٹاپ موسٹ نیول تھا ریاست کے ارگنائزیشن کیسے ہوگی اس میں خرابی پیدا ہو گئی اور ملوکیت کے دور کا آغاز ہو گیا خلافت راشتہ نہیں رہی بلکہ ملوکیت حدیث میں بھی ہے حضور نے فرمایا آپ نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے پانچ دور گنوائے ہیں کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی موجود جب تک اللہ چاہے گا یعنی میں رہوں گا موجود پھر جب اللہ چاہے گا اٹھا لے گا پھر آئے گا خلافت اللہ من حاج النبوہ کا دور وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس بھی اٹھا لے گا پھر آئے گا ایک کاتھ کھانے والی ملوکیت ملکا عادن عادن کہتے کاتھنا عادن یعودو اپنے دعوتوں سے اپنے ہاتھ کھاٹنا تو وہ ہوگی ظالم ایک ملوکیت ہوگی یہ بنو بیہ کا دور تھا اس میں جو حضرت حسین اور ان کی خاندان کے ساتھ ہوا جو واقعہ ہر رہا ہوا مدینہ کی غربت جو ہے وہ تین دن تک پہ عمال کرتی گئی جو چاہے لوٹ لو جس کو چاہو ریپ کر دو یہ ہی کچھ ہوا ہے واقعہ اور بہت سے واقعہ وہ محمد بن قاسم بلا کر قتل کیے گئے کہ وہ ایک تھرٹ بن رہا ہے کہ یہ اتنا پاپولر ہو رہا ہے نوجوان یہ تو ہمارے لئے خطرہ بن جائے گا اسی طرح جو آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ ابن نزہر جو ہیں وہ بھی واپس بنا کر اور ان کا جو ہے ایک جنرل تھا یہ تاریخ ابن زیاد جس نے کہ ہسپاریاں پسند جو ہے فیضا کیا تھا بارہ یہ ملوکیت کا دور آیا پھر آپ نے فرما یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر انہائشے اٹھا لے گا پھر ایک عجیب بات فرمائی کہ اس کے بعد ایک اور ملوکیت ہوگی ملکا جبریین اب اس میں کچھ سمیمہ نہیں میرے آتا اس وقت کیا سمجھا ہوگا لوگوں نے کہ یہ ملوکیت جبریین اور ملوکیت آزن میں کیا فرق ہے آج ہمارے سامنے ہے وہ بات کہ پہلی ملوکیت تھی مسلمانوں کی تو تھی مسلمان تھے بادشاہ مسلمان تھے ان میں بہت مرے بھی تھے تو بہت اچھے بھی تھے اور ایورنج لوگ بھی تھے سوی طرح کا معاملہ تھا تو وہ مسلمان تھے کلمہ گو تھے اب آگیا کہیں انگریز آگئے کہیں فرانسیسی آگئے کہیں وردیزی آگئے کہیں تالوی آگئے کہیں سپیریرز آگئے تو یہ ہے کہ اب ہم بحکوم بھی ہوگئے یعنی ملوکیت اور ملوکیت کے ساتھ ہم اس ملوکیت کے بحکوم اپنے نہیں بلکہ غیروں کے بحکوم تو آپ نے فرما یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ آخری تکڑا بہت ہے سُمَّ تَكُونُ خِلَافَةَنَا بِنْ حَجِ النَّبُوعَةَ پھر آئے گی خِلَافَةَنَا بِنْ حَجِ النَّبُوعَةَ تو ایک اعتبار سے ہم اس وقت ایک درمیان اسٹیج سے گزر رہے ہیں وہ ملکن جبرین والا دور آدھا تو ختم ہو گیا ہے آدھا تو ختم ہو گیا ہے آدھا تو ختم ہو گیا ہے براہ راست قلبہ ختم ہو گیا اگریز چلا گیا وردیزی چلا گیا فرانسیس ہی چلے گئے سب چلے گئے ادھا تو وہ چلے گئے آج جدائے سے فرانس چلا گیا وغیرہ وغیرہ لیکن جن کو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر گئے ہیں اپنی تعلیم و تربیت دے کر اپنے سانچے میں ڈھال کر اپنے ذہن کا اپنی ذہنیت دے کر اپنی تہذیم میں ان کو مبترہ کرکے یہ بالکل ایسے یہ باپیارہ شیر ہیں کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا آسیری ہے کیا رہائی ہے ہم کیا رہا ہوئے یہ انہی کے در حقیقت چلے چاٹے جو ہے اس وقت ہم پر حکران ہے پورے عالم اسلام میں اور پھر یہ کہ ہماری ذہنی غلامی ہے ہماری علمی غلامی ہے ہماری ٹیکنیکل غلامی ہے ہماری بالیاتی غلامی ہے بالیاتی شکنجے میں ہم کسے ہوئے ہیں تو گویا کہ ابھی کلونیل رون جو ہے ملک جبرین وہ ختم نہیں ہوا ہے لیکن جا رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ ڈائرڈ کلونیل رون ختم ہونا شروع ہوا تھا ایک نیا کلونیل لزم شروع ہو گیا تھا اور وہ تھا مالیاتی اس طرح بار اسی وقت ورلڈ بینک بنا ہے اسی وقت آئی ایم اف بنا ہے اور اب وہ پوری دنیا جو ہے اس ورلڈ بینک اور آئی ایم اف کے شکنجے میں ہیں لیکن بہرحال اس کے بعد جو بھی حالات آئیں لیکن یہ ہے کہ یہ دیسٹنی ہے یہ مضور کی دی ہوئی حدیث ہے اور خبر ہے پیشنگوئی ہے کہ دوبارہ دنیا میں خلافت کا نظام آئے گا اور دیس ٹائیوریڈ کلونیل گلومت پوری دنیا میں ہوگا انشاءاللہ